اسلام علیکم جی فیاض رامے آپ لوگوں سے مخاطب ہے اور امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور شکر الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں بات کریں گے توہین عدالت کے کیس کے حوالے سے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ زہیر بنام سرکار مقدمہ میں پچھلے کچھ عرصے سے ایک مسذکرہ یوٹیوبرز کے پینل نے اور ان کے ساتھ ملے ہوئے ایک وکیل نے اور دیگر لوگوں نے بیٹھ کے مجلوم والدین کی تذہیق اور اس کیس کے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کی تذہیق اور حتیٰ کے اداروں کو بھی نہیں بکشا اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کم سندھ زارہ کازمی کے مقدمے میں جب جولائی دو ہزار بائیس کو سندھ میں جسٹر اقبال کلوڑو صاحب نے آرڈر فرمایا کہ بچی نابالگ ہے اور اس کو چائلڈ پروٹیکشن بیورو منتقل کیا جائے تو اس فیصلے کے بعد سندھ پولیس نے بچی کو جو ہے وہ لاہور سے دارلمان سے ریکبر کر کے چائلڈ پروٹیکشن بیورو سندھ میں منتقل کیا اور اس فیصلے پر تنقید کرتے ہوئے ایک متذکرہ یوٹیوبرز کے پینل میں جس میں آٹھ لوگ شامل ہیں جس میں ایک انتہائی دبنگ وکیل علی حسن جعفری اور دیگر لوگ بھی اس میں ادھاکارہ ایک ہیں اور فیصل نامی اور ایک ملک نامی اور اس طرح سے پورا ایک یوٹیوبرز کا پینل ہے جنہوں نے عدالت کی تذہیق کی اور جسٹس اقبال کلوڑو صاحب جو ہیں جو کہ سندھ ہائی کورٹ کے ایک سینئر جج ہیں ان کے بارے میں نازیبہ گفتگو کی اور تذہیق کی جس پر عدالت میں یہ پیٹیشن جب سامنے آئی تو جسٹس اقبال کلوڑو صاحب نے دیکھا کہ یہ تو پیٹیشن یہ تذہیق توہین میرے بارے میں ہیں اور میرے فیصلے سنکلیٹر ہیں تو انہوں نے یہ میٹر جو ہے وہ سندھ ہائی کورٹ چیف جسٹس کو بھی دیا بعد ازاں یہ سماعت کے لیے مقرر ہوا اور آج اس کی سماعت تھی آج اس میں بہت ہی اہم ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے توہین عدالت کی درخواہ جو اس کو ایکسپٹ کر لیا گیا ہے اور اس میں بازابطہ طور پر پندرہ دن کا ٹائم دے کر نوٹس سرف کر دیئے گئے ہیں یہ ایک بہت ہی اہم ڈیویلپمنٹ ہے میں توہین عدالت کے بارے میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ یہ سندھ ہائی کورٹ کی توہین ہے اور توہین عدالت دو طرح کی ہوتی ہے یہ سیول اور کریمنل توہین عدالت تو یہ تو اب کنورٹ ہو چکی ہے کریمنل توہین عدالت میں اس میں عدالت چارج فریم کر کے ان کو جیل بھی بھیج سکتی ہے تو اس میں میں سمپل یہ کہوں گا کہ یہ تو ایک بہت بڑا ایک انہوں نے بلنڈر کیا ہے اور عدالت کی تحضیح کر کے عدالت کی توہین کر کے خود ہی اپنے پاؤں پر کلارا مار لیا اور اس کا ریزلٹ آپ کے سامنے آ گیا کہ عدالت نے ان کو طلب کر لیا اب اس میں مختلف وقلا کا اور صحافیوں کا جیسے میں سننے میں آ رہا ہے اور میں اگر اپنی observation دوں تو اس طرح کی توہین عدالت کا میٹر ایک لاہور میں بھی پیش آیا تھا جس میں پنجاب بار کانسل کے میمبر نے عدالت میں کھڑے ہو کر جو ہے وہ اپنا گاؤن بدلہ جس پہ عدالت نے اس کو توہین سمجھا اور کہا کہ یہ کوئی آپ کا ڈرائنگ روم نہیں ہے بلکہ ایک ادارے کی توہین ہے آپ لاہور ہائی کورٹ میں کھڑے ہیں اور ہائی کورٹ صبح کی سب سے بڑی عدالت ہوتی ہے ایک آئینی عدالت ہے اس کا ایک ڈیکرم ہوتا ہے اور اس معزز جج کے بارے میں ایسے الفاظ کہنا تو ڈیفینیٹلی یہ معاملہ اب جزا سزا کی طرف آئے گا اور بڑی مشکل ان کے لیے بن گئی ہے اور اس میں سمپل میں یہ ہی کہوں گا کہ عدالت نے توہین عدالت کی درخواست کو ایکسپٹ کر کے ان کے اخلاف جو ہے آٹھ لوگوں کے خلاف نوٹسز جاری کر دی ہیں اور ان کو طلب کر لیا ہے اور اگر اب یہ مزید ڈیٹھائی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور عدالت میں پیش نہیں ہوتے تو ڈیفینیٹلی یہ کریمیل کنٹیمٹ آف کورٹ کا کیس بنے گا اور اس میں چارج فریم کر کے عدالت ان کو جیل بھی سکتی ہے اور بھاری شرمانہ بھی کر سکتی ہے تو اس طریقے سے یہ اپنی نویت میں بڑی ہی اہم پروسیڈنگ ہوئی ہے اور اس میں ان کا بچنا جو ہے وہ ناممکن ہو گیا ہے تو اس طریقے سے ہمارے ینگ دوست ہوتے ہیں ینگ بکلا ہوتے ہیں جن کو آہ وقالت کتنا نہیں پتا ہوتا تو اس طرح کے معاملات کر کے خود بھی مشکل میں پھاس جاتے ہیں تو میں ریکویسٹ کروں گا ان سے بھی آہ جو ہمارے ینگ بکلا دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ وہ اس چیز پر غور کریں اور ابھی تم کا کیریئر شروع ہے اور ان کے پر توہین عدالت اور اس طرح کے مقدمات شروع ہو گئے ہیں تو آگے جا کر کیا ہوگا تو اس میں جو ایک تو متذکرہ یوٹیوبر اور اداکار ہیں ان کے لیے بھی مشکل ہے پیدا ہوئی ہے اور ہوگی اگر وہ پیش نہیں ہوں گے اور اسی طرح سے ریلیکٹنٹ رہیں گے اور اپنا رویہ چینج نہیں کریں گے اور عدالت میں جا کے اس چیز کی وضاحت نہیں کریں گے تو دیفنیٹلی یہ تو اگر اس طرح کی پرسیڈنگ ہوئی ہے کہ میں ایک وکیل ہوں اور مجھے اگر توہین عدالت کا نوٹس ہائی کورٹ کی جانب سے آ جائے تو میں بھی سوچوں گا کہ یہ کتنا بڑا آرڈر ایک نکلا ہے تو یہ ایک بہت اہم ڈیویلپمنٹ ہے دیکھتے ہیں کہ پندرہ دن بعد کیا ہوتا ہے اور ہنڈر پرسنٹ اس میں یہی ہے کہ ملزوان جو ہے وہ جزا سزا کی طرف جا رہی ہے اگر وہ عدالت سے انکنڈیشنل معافی مانگ لیتے ہیں تو یہ عدالت کی ثواب دید ہے کہ عدالت ان کو معاف کرتی ہے یا عدالت ان کو وارننگ کر کے چھوڑ دیتی ہے یہ عدالت جزا سزا کی یہ اب ساری صورتحال جو ہے یہ معزز جج کے حوالے سے ہے کہ وہ اس میں کیا ڈسکریشنری پاور یوز کرتے ہیں بظاہر یہی نظر آ رہا ہے کہ یہ سنگین نویت کی توہین ہے اور کریمنل کیس میں توہین ہے کہ کریمنل نیچر کی توہین ہے اور اس میں عدالت جو ہے ان کو سزا کی طرف یہ معاملہ جائے گا تو آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ